سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مزشان برشیری یوٹیوب پر براہ راہ سیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب.com ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کی جانے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے کرکٹ کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے جہاں انگلینڈ کی نئی ٹیم نے شاہینوں کو نو وکٹوں سے پچھار دیا قومی ٹیم کا ایک سو بیال اسٹنس کا حدف میز بان ٹیم نے بائیس میں اوبر میں ہستے کھیلتے حاصل کر لیا گرین شرٹس کے چھے بلے باز ڈیول فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے تین میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو ایک سفر کی بڑھتری حاصل ہو گئی ہے دیگر خبروں کی جانے بڑھتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجپا نے منگلہ کو رہرکو واقسطان نے بھارت کے 23 جون کو لاہور دہشتگردی واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کو مسترد کر دیا ترجمان دفتر خاجہ کرتی رہی ہے مارچ 2016 میں کلبھوشن یادب کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا جام شروع میں کوٹری ریلوے سٹیشن کے قریب مال بردار ٹرین کی دو بوکیاں ڈی ریل ہو گئیں بوکیوں کو واپس ٹریک پر لانے کے لیے امدادی ٹیموں نے کام شروع کر دیا ہے اسی حوالے سے مدید جانیں گے علی حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حمزہ بتائیے گا حادثے کی وجہ کیا بنی اور ابھی کیا صورتحال ہے کارروائیوں کی یہ بالکل ابھی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں کوٹری ریلوے سٹیشن کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر مال بردار ٹرین کی دو بوکیاں ڈی ریل ہوئی ہیں اور ٹریک جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو گیا ہے دو روز قبل بھی یہاں پر حاصل پیش آیا تھا اور یہی صورتحال تھی کہ جو مال بردار ٹرین تھی وہ اسی ٹریک پر جو دی ریل ہوئی تھی اس کی دو بوکیاں لیکن اس کے باوجود ریلوے وکام کی جانب سے مناسب مرمت نہیں کی گئے ریلوے ٹریک کی جس کی وجہ سے دوبارہ یہی واقعہ پیش آ گیا ہے اس وقت امدادی ٹیمیں جائے ووکا پر موجود ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں جس کے بعد یہ دعویٰ کہہ جارہا ہے کہ جل سے جل جو ٹرین کی جو بوکیاں دی ریل ہوئی تھی ان کو واپس ٹریک پر لائے جانے گا علی حمزہ بہت شکریہ تفصیلات کے لیے کراچی سے خبر ہے جہاں جرائم پیش آفرات کو کابو کرنا پولیس کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا گلشن اقبال میں ایک ہفتے کے دوران ڈکیٹی کی دو بار دادی ہو گئیں ملزم الیکٹرانک اشیہ کے گودام سے لاکھ روپے مالیت کا سامان لے کر فرار ہو گئے اور سندھ میں نادرہ کے افسروں نے غیر ملکی دہشت گردوں کے بھی شناختی کارز بنا دی چالیس لاکھ جالی شناختی کارز بنایا گئے افغانی برمی اور بنگالی سب کو پاکستان کی شہریت دے دی شناختی کارز بنانے کی جال سازی میں آدھا عملہ ملوث ہے داریکٹر ایف آئی اے کراچی آمیر فاروقی کی سنسنی خیز انکشافات کر دی اور ایف آئی اے کے دو افسروں کو بھاری رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا افسروں نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی مابنت کرنے والے ملزموں سے رشوت پانگی تھی تفصیلات کے لیے سوہیل شبیر کی ریپورٹ دیکھئے کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز سے سستہ آٹا چینی اور گھی غائب ہو گئے شہری گھنٹوں انتظار کے بعد خالی ہاتھ گھر لوٹنے پر مجبور ہیں حبیب خان کے ریپورٹ دیکھتے ہیں سٹورز کے باہر خوار ہونے پر مجبور ہیں حبس اور گرمی سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیاں ہر روز دو دن بعد سپلائے آنے کا بہانہ کر دیتی ہے مگر آٹا چینی اور گھی نہیں دیتی کئی دنوں سے چکر لگا رہے ہیں دو تین دنوں سے ہم چکر لگا رہے ہیں ہمارے کو آٹا گھی چینی یہ نہیں مل رہا ہے گریب آدمی کیا کمارا ہے بیس ہزار بے کمارا ہے اور یہاں آؤ تو پانچ پانچ گھنٹے کھڑے رہا ایک آٹے کی بوری ملتی ہے اور ایک پیکٹ گھی کا ملتا ہے ابھی تو ہم نو بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں پرسو بھی ہمیں کہا تھا کہ آٹا پرسو آئے گا تو آج وہ پرسو آگیا ہے آج ہم آگئے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اب بھی دو دن بعد آئے گا آٹا چینی ملتی ہے وہ ایک پیکٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ بھی دوسری چیز لازمی لوگ ہیں نہیں تو نہیں دیتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی سبسیڈی کا بھی کوئی فائدہ نہیں روز روز سٹور آنے جانے میں ہی خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے حکومت موثر پالیسی کے تحت سپلائے کو یقینی بنائے کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ حبیب خان ٹرنٹی فور نیوز کراچی جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا فوج امیشن اکتیس اگست کو مکمل ہوگا امریکہ نے افغانستان میں اپنے اہداف حاصل کر لیے اس لیے طویل ترین جنگ کو ختم کر رہے ہیں امریکہ کی نئی نسل کو افغان جنگ میں نہیں جھونگیں گے جو بائیڈن نے واضح کیا کہ امریکہ افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد جاری رکھے گا علاقائی ممالک کو مسئلہ افغانستان کے سیاسی حل کی کوششیں تیز کرنی چاہیے تالیبان مکمل افغانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں تالیبان پر بھروسہ نہیں تالیبان فوجی لحاظ سے اس وقت مضبوط ترین پوزیشن میں ہیں کراچی کے علاقے چنیسر گوٹ میں وزیر تعلیم سن سعید گنی کی سالگیرہ منائے گئی تقریب میں ان کے چاہنے والوں کا حجوم امڈ آیا ہمارے نمائندے محمد کامران اس وقت سبائی وزیر تعلیم سعید گنی کے ہمراہ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں کامران اپ ڈیٹ کیجئے گا چنیسر گوٹ کے علاقے میں جہاں پہ سبائی وزیر تعلیم اور کراچی ڈیویجن کے سعید گنی کے جو اہلیان کراچی ہیں اہلیان چنیسر گوٹ کے جانب سے ایک شاندار ان کے سالگرہ کے دن کے حوالے سے یہاں پہ کوررام کا انقاط کیا گیا ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سبائی وزیر تعلیم سعید گنی سے یہ ہلکے کے لوگوں کی اور شہر کے جو پارٹی کے ورکر ہیں ان کی محبت ہے اور سچی بات ہے کہ میں تو تصور بھی نہیں کسیتا تھا کہ میرے جیسے ایک عام آدمی کے لیے میری سالگرہ کے دن اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے اور اتنے گھنٹوں بیٹھیں گے انتظار کریں گے ظاہر ہے ان کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں اپنی فیملیز ہوتی ہیں ان سب کو چھوڑ کے بیٹھیں خواتین بہت بڑی تعداد میں تھی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا احسان ہے میرے علاقے کے لوگوں کا جو اسے اتنی محبت کا احسان کر رہے ہیں دو سال پہلے بھی میری سالگرہ نے سیدھا منائی تھی پھر پچھلے سال کوویڈ تھا تو ظاہر ہے بہت ساری ایکٹیویز نہیں ہوئی تھی تو اس سال پھر کیا ہے چنہ سر گوڑ کے جو رہائشی ہیں وہ بڑی تعداد میں بہت نکلے ہیں یہاں پہ آتیش بازی ہوئی اور یہاں پہ جو تحائف کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے نہ صرف نوجوانوں کے بلکہ خواتین کے ایک بڑی تعداد اور بچوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ اس وقت چنہ سر گوڑ میں سبائی وزیر تعلیم سعید گنی کی سالگرہ کے حوالے سے یہاں پہ جشن کا احتمام کیا جارہا ہے اور یہاں پہ جو جشن کا جو سلسلہ ہے تندور آئی آر میں سیول اسپتال کا ایم ایس ایمبولنس کو ذاتی طور پر استعمال کرنے لگا شہریوں نے ایمبولنس کو روک کر ڈاکٹر کو آڑھے ہاتھوں لیا شہری نے ڈاکٹر سے سوال کیا کہ میرے والد انتقال کر گئے ایمبولنس نہیں ملی اس کا ذمہ دار کون ہے جس پر ایم ایس بشیر سولنگی نے شہری سے معافی بھی مانگی ایف آئی اے ملتان نے حاصل پور میں کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طریقے ملتان میں یہ کارروائی کی گئی ہے ایف آئی اے کے جانب سے حاصل پور میں کارروائی کے دوران غیر قانونی طریقے سے موبائل سیمز ایکٹیف کرنے والا گروہ پکڑ لیا گیا ہے ملتان سے سیمز شناختی کارڈ اور انگوٹھے کا سکینر بھی ملا ہے پچیسنی چیف آف تا نیول سٹاف اوپن گالف چیمپینشپ کراچی گالف کلپ کارساز میں شروع ہو گئی ایونٹ میں ملک بھر کے ٹاپ گالفرز حصہ لے رہے ہیں محمد مطلوب پروفیشنلز ایونٹ میں اپنے عزاس کا دفاع کریں گے چیمپینشپ کے لیے مجموعی طور پر پچاسی لاکھ کی انامی رقم رکھی گئی ہے ہول این ون کے لیے کار انامے دی جائے گی اسی بارے میں محمود ریاض کے ریپورٹ دیکھتے ہیں پچیسویں چیف آف دی نیول سٹاف اوپن گالف چیمپینشپ کا آغاز کراچی گالف کلپ میں ہو گیا افتتائی تقریب میں کمانڈر کراچی ریل ایڈمیرل اویس احمد بلگنامی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی چار روزہ چیمپینشپ میں پروفیشنلز جونئر پروفیشنل ایمیچرز سینئرز ویٹرز اور خواتین کی کیٹیگریز میں مقابلے ہوں گے مطلوب احمد عزاس کا دفاع کریں گے کموڈور محمد وقار اور غزنفر ابباس نے کہا کہ پاک بھیریہ کھیلوں کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے جلد انٹرنیشنل گولفرز بھی پاکستان میں ایکشن میں نظر آئیں گے انشاءاللہ جس ایمیٹر آف ٹائم ایس سر مینشن کہ کووڈ کی وجہ سے جو تھوڑی سی پرابلمز ہیں ایس سون ایس وی آر آور ویڈ ایس انشاءاللہ یو سی انٹرنیشنل پلیئرز کمیگن پاکستان مہمان خصوصی کمانڈر کناچی ریل ایڈمیرل اویس احمد بلگرامی نے ہٹ لگا کر چیمپینشپ کا بقاعدہ افتتا کیا جاپان میں ہونے والی ٹوکیو اولمپکس کے شاکین کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ منتظمی نیک کرونا وارث کے باعث شاکین کا داخلہ بند کر دیا ہے جس کے بعد تمام مقابلے اب شاکین کے بغیر کھیلے جائیں گے وزیراعظم نے ٹوکیو میں کوویڈ ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے جو بائیس اگز تک نافذ رہے گی جبکہ تیس جولائی سے آٹھ اگز تک اولمپکس گیمز ہوں گی ٹی پی لنک ٹیکنالوجی نے مولر اینڈ فپس کو پاکستان میں اپنا ڈسٹریبیٹر مقرر کر دیا ٹی پی لنک کے کنٹری ہیڈ اجاز بھٹی اور ایمین پی کے آئیٹے بزنس ہیڈ مضمل اتر نے موہدے کا اعلان کیا فلیٹیز ہوتل لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ایمین پی ٹی پی لنک کے تمام اسنوات کو پاکستان میں فروخت کر سکے گا مولر اینڈ فپس کے آئیٹے بزنس ہیڈ مضمل اتر نے کہا کہ ٹی پی لنک کے ساتھ پارٹنرشپ پر بہت خوشی ہے پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آئیٹی مارکیٹ میں ٹی پی لنک کے تمام اسنوات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے دنیا میں ہر دوسرا سیل ہونے والا راوٹر ٹی پی لنک راوٹر ہوتے ہیں تو ہماری الحمدللہ 350 پلس راوڈک رینج ہے اور جس طرح ایم این پی کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا ایم این پی پاکستان کے بڑے ڈسٹریبوٹرز میں ایک نام ہے جس کی کوریج سب سے بڑی ہے اور پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں ایگزیسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ٹی پی لنک اور ایم این پی مل کر ٹی پی لنک کی پرڈکٹ کو پاکستان کے تمام شہروں میں اس کو فروغ دیں گے اور انشاءاللہ اس کی سیلز کو بڑھائیں گے پاکستان کے نام وردہ کارا ریما خان پنجابی زبان کی اشارہ بن گئی ریما خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے معروف صوفی بزرگ کی اشاری سے متاثر ہو کر پنجابی اشاری شروع کی ہے جو کچھ لکھیا بچ نصیب ساڑے وہ کوئی تو لینا وہ کوئی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹی پینا میں بھی ٹی پینا صدہ آیت بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے وہ کوئی تو سینا وہ کوئی میں سینا میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا ایک برک کے بعد واپس آئیں گے ہٹائنس کے ساتھ